بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کورین ہنی چکن جو کہ بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنتی ہے اور اس میں انگریڈنز بھی بہت کم استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن ہم نے ایک کلو چکن لیے اور ہم نے لیگ میں اچھے سے کٹ لگا لیے تاکہ اچھے سے اس میں مسالہ چلا جائے اور ہم نے ونگز بھی لیے اور اس کے علاوہ چکن کو مرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے لیسن کا پیسٹ نمک کالی مرچیں اور تین سے چار ہم نے لیے لیمون تو فرینڈز اب ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے لیسن کا پیسٹ نمک اور ان دونوں کو ہم اچھے سے میکس کریں گے اس میں چکن میں اب ہم نے اچھے سے لیسن اور نمک کو میکس کر لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچے اور میکس کریں گے اب ہم نے کالی مرچے بھی اچھے سے چکن میں میکس کر دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمون کا جوس ہم نے لیمون بھی اس میں ڈال دیے اور اچھے سے ہم اس کو میکس کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے اب ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے چکن کو مہرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھے سے ہم نے اس کو کور کر دیا اور ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو مہرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو فرنس اب ہمارا چکن جو مہرینیٹ ہو گیا ہے ہم نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چکن کو مہرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا تو ایک سے دو گھنٹے اب پورے ہو گیا اور چکن جو ہمارا بہت ہی اچھے سے مہرینیٹ ہوا ہے چکن کی کوٹنگ کریں گے اور جس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک چھ ڈیڑ کپ میدہ ایک چمچ لال مرچی پاوڈر آدھی چمچ ہم لیں گے کالی مرچی پاوڈر اور آدھی چمچ ہم لیں گے نمک دو انڈے لیے ہم نے اور ہم کنور کا کریسپی فرائیڈ چکن مسالہ استعمال کریں گے ایک چھ ڈیڑ کپ میدے میں ڈالیں گے نمک لال مرچی پاوڈر کالی مرچے اور کنور کا کریسپی فرائیڈ چکن مسالہ اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اب میں نے دونوں انڈوں کو ایک بڑی پلیٹ میں پینٹ لیا ہے اب میں ایک ایک چکن کے پیس کو اٹھاؤں گی انڈے میں اچھے سے ڈیپ کروں گی اور اس کے بعد میدے میں ڈیپ کروں گی اچھے سے اور ایک الگ پلیٹ میں اس کو رکھتی جاؤں گی اور اسی طرح ہم باقی کے سارے چکن کو بھی اچھے سے انڈے اور میدے کی کوٹنگ کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم نے سارے چکن کی اچھے سے کوٹنگ کر لیا میدے اور انڈے کی اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہم نے ایک برتن میں اوائل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہمارا آئل جو وہ گرم ہو گیا اب ہم اس میں چکن کی پیسز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میدیوں سے اے میں ہم اس کو پکائیں گے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور لائٹ براؤن ہونے تو ہم اس کو پکنے دیں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے اب چکن یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم باقی کی چکن کو بھی اسی طرح فرائے کر لیں گے اب ہم باقی کی چکن کو بھی اسی طرح فرائے کر لیں گے اب ہم نے ایک براؤن میں اوائل کرم ہونے کے لیے رکھا ہے اب ہم اس میں لیسن ڈالیں گے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہلائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مرچے ڈالیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچینی اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہلائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم شہد کا ڈالیں گے بڑا چمچ اب ہمارا ہنی سوس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن فرائے چکن جو ہم نے کیا تھا وہ سارا چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب ہمارا ہنی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اب میں اس کے اوپر سے بھی تھوڑے سے اور تیل ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا ہرا دنیا اب ہمارا ہنی چکن جو ہے وہ بلکہ ریڈی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آتے ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ہماری نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی